السلام علیکم جی کیسے جی آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ہم سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے مزید میں ہوں گے تو یہ ہے جی میرے چھوٹی دور بڑیٹ کے ڈریسیز جو کہ میں نے نکالے ہیں اس میں سی وہ ڈریسیز جو میں نے پہنے ہیں جو نہیں پہنے وہ نہیں ہیں یہاں پر جی میں آپ کو کچھ ڈریسیز دکھاؤں گی اور ان کے ڈیزائن کے کچھ آئیڈیاز بتاؤں گی جب ہمارے پر زیادہ سارے کپڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے ڈیزائن کیا بنانے ہیں تو جو ہے الگ الگ طریقے سے آپ لوگوں کو کچھ ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے تو ہم جی شروع کریں گے چھوٹی ایڈ کے کپڑوں سے پہلے یہ ہے جی میرا ایڈ ڈے ون کا ڈریس جو میں نے ایڈ والے دن پنٹی میں پہنا تھا لائٹ سے پینگ کلر کا پیچ سے کلر کا سوٹ ہے اور یہ جی فل چکن کاری کا ہے اس پر فل کڑھائی ہوئی میں نیچہ تھا یہ پیچ جو ہے اس پر لگا ہوا آیا تھا بازو کچھ حصہ نہ کہ تیار آئے تھے تو اس کو میں نے کچھ بھی نہیں کیا کوئی لائس نہیں لگائی کچھ بھی نہیں کروایا کچھ جو چکن کاری کے ڈریسز ہوتے ہیں نا مقصد کہ اتنے زیادہ وہ ہیوی ہوتے ہیں اگر آپ ان پر جی سارا کچھ لگا لیں گے مطلب کہ لائس لگا لیں گے تو آپ سے سوٹ نہیں پہنا جائے گا میرے کوافی سارے ایسے کپڑے ہیں جو کہ مجھ سے گرمیوں میں جو ہیں نہیں پہنا جاتے کیونکہ وہ ہیوی ہیں وہ کچھ اس طرح کی ہیں یہ اس کے کچھ مسائل ہوتے ہیں یہ دامن پر اس کے فل بھری ہوئی کڑھائی ہوئی بھی ہے یہاں پر جی اس کی بیک میں آپ کو دکھاتی ہوں بلکل سمپل ہے یہاں پر بھی ہلکی سی چکن کاری کے موٹیو بنیوے ہیں لمبائی میں اس کے پیچھے بھی پہچ ہے یہاں پر جو میں نے پائپنگ لگائی تھی صرف اس کے سائٹ پر کچھ اس طرح کی ڈاک پنگ سے کلر کی پائپنگ لگائی تھی جو کلر ان پھولوں کا تھا اس کلر کی پائپنگ لگائی تھی تاکہ تھوڑا سی ہیوی ہیوی لک آئے یہ کچھ اس طرح کا اس کا ٹراؤزر ہے یہاں پر پلاسٹک کی شیشہ جونسا ہوتا ہے اس طرح کی میں نے لیس لگوائی ہے اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے چھوڑا پائنچہ کر کے یہاں لیس لگوائی ہے اور یہاں پیکو والے سے گول اس طرح کی مٹر پیکو اسے کہتے ہیں وہ پیکو اس کے پائنچوں پر کروائی ہے کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح کا یہ لگے گا اب باری آتی ہے یہاں پہ اس کے دوبٹے کی دوبٹہ آپ کے سامنے ہیں پیور شفون کا اس کا دوبٹہ ہے بہت پیارا لائٹ ویٹ یہ جیس کا بارڈر بنا ہوا ہے تھا فرنڈ سائٹ کے جو ہم سر پہ جہاں پہ دوبٹہ رکھتے ہیں وہ سیڈ بنی ہوئی آئی تھی اور پلووں پہ جو ہے میں نے یہ والی سائٹ کچھ اس طرح سے پیکو لگوا کر پیکو والی مشین سے ہی یہ والا ڈیزائن سیلیکٹ کر کے یہ لگوائی تھی تو پلو جو ہیں اس کے تھوڑ سے ہیوی ہو گئے تھے ہاں پر جی آتا ہے ڈے ٹو کا سوٹ جو میں نے چھوٹی پہ بہنا تھا جب میں فیصل مسجد گئی تھی یہ جی کچھ اس طرح کا سکن اور کریم میں سوٹ تھا اس پر براؤن کلر کی یہاں ساری کڑھائی ہوئی بھی ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک بازو بلکل سیمپل ہیں اور لیس میں نے موتیوں کی نہیں سیلیکٹ کی میں نے سیمپل سی اورنج کلر کی لیس سیلیکٹ کی تھی یہاں پہ دامن پہ بھی وہی لگائی ہے اور اورنج کلر کی پائپنگ لگوائی ہے اور کوئی اس پہ براؤن وغیرہ نہیں لگائے کچھ بھی نہیں لگایا سیمپل تیار کروایا ہے اس کے بازو میں آپ کو دکھاتی ہوں بلکل سیمپل ہیں کوئی کڑھائی نہیں ہے بازووں پہ اگر کڑھائی ہونا تو جو یہاں پہ سے آپ کا شورڈر جو ادھر جگہ آتی ہے وہ بہت موٹی آتی ہے یہاں سے تو بلکل سیمپل جو ہے بازو تیار کروائے ہیں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں یہاں پہ جس طرح سے یہ ڈیزائن نظر آرہا ہے یہاں سے کٹوا کے سیڈی لائز ڈ تو بازو بے جب آپ زیادہ کچھ کروائیں گے جو لوگ ہیلڈی ہیں جیسے کہ میں تھوڑی سی ہیلڈی ہوں تو پھر بازو جو ہیں زیادہ موٹے آتے ہیں یہ ہے جیس کا ٹراؤزر سیم کلر کا یہاں پر میں نے تین سلائیاں ڈالوائی تھی اورنج کلر کی جو آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور نیچے جو ہے اس طرح کی زگ زگ والی پیکوکر والی ہے ہر کپڑے پہ لیس ہر چیز پہ اس طرح کی چیزیں کبھی کبھی نہیں اچھی لگتی کچھ چینج اچھا ل اس پہ ٹیک ہے کیونکہ میں نے یہ پہننا نہیں تھا چھوٹی اٹھ پہ میں پنڈی گئی تو اس لئے جو ہے میں نے اس کو پہن لیا تھا پھر آتی ہے باریس کے دوبٹے کی یہاں پر جی ہے اس کا دوبٹہ فل اورنج کلر کا بہت پیارا سا کنٹراز بنا تھا کریم کلر اور اورنج کلر کا یہ سوٹ جو ہے میں نے دوبٹے کی وجہ سے لیا تھا مجھ اس کا دوبٹہ بہت پسند آیا تھا یہاں پر جی میں نے دوبٹے پہ کروائی تھی کچھ اس طرح والی پیکو جو حصہ سر پہ آتا ہے وہ یہاں اور جو اس کے پلو ہے وہاں پہ میں نے پیکو والی جو مشین ہوتی ہے الگ الگ مشین ہوتی ہے اس میں یہ ایک موتی اور اس طرح کا پھول بنا ہوایا تھا ٹھیک ہے جو کڑھائی میں کلر تھا اسی کلر کا جو ہے پھول بنا ہے اسے دوبٹہ جو ہے تھوڑا سا آپ کا ہیوی ہو جاتا تھا تھوڑا سی دوبٹے میں جانا جاتی ہے گلے میں یا سر پہ جس طرح سے بھی آپ لینا چاہیں تو جو ہے ٹک جاتا ہے دوبٹہ سوٹ کا پہن تھا میں نے اینورسٹری سے ہو چاہیں تیسرے دن کا سوٹھ واپس آجیں گے کہ فیروزی سوٹھ لیا تھا دوبٹہações فیروزی اور یالو سائٹ پہ آپ کو stret جو آ رہیáticas یہ والا سوٹ تھا میرے عید کے تیسرے دن کا سوٹ اگر میں لہور میں عید کرتی تو تو یہ جی سیمپل سا سوٹ ہے کڑھائی ہوئی بھی ہے فل کڑھائی ہے نیچے تک یہاں پر جی میں نے لگائی ہے بلو لیس بلکل سیمپل سی اور سائٹ پر کروائی ہے پائپنگ کچھ اس طرح کی یہ لاسٹیر میرا سیلا تھا سوٹ اور یہاں پر میں نے بازو پر بھی لیس لگائی ہے بیک بلکل سیمپل ہے اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر پر میں نے دامن سے ہی ایک بارڈر نکلوا کے یہاں لگوایا تھا اور اس کے اوپر جوڑ لیس لگائی ہے ٹھیک ہے آپ ان سے کہے گا مجھے کوئی سی بھی جوڑ لیس دکھا دیں تو جوڑ لیس وہ آپ کو دکھا دیں گے آپ نے اپنی مرضی کی پسند کر لینی ہے تو میں نے جو ہے یہ بلو کلر کے جو ہے جوڑ لیس لگوائی تھی اس طرح کا بائنچہ دیار ہوا ہے اور دوبٹہ اس کا ڈبل کلر میں تھا گری میں اور بلو میں تو اس پہ جو ہے میں نے یہی والی پائپنگ لگوائی ہے جو میں نے کمیز کے سائیڈوں پر لگوائی تھی ٹھیک ہے یہ ہے جی میرا اید ڈے پور کا سوٹ جو میں نے اید کے چوچھے دن پہنا تھا پرنڈی میں ہے اور سیمپل سا ڈریس ہے یہ مطلب وہ جو میں نے آپ کو دو دکھایا تھے پہلے وہ ڈیزائنر ڈریس تھے اس کے بعد جو اید ڈی تھرڈ کا تھا وہ لوکل ڈریس تھا یہ دامن ہے یہاں میں نے لگوائی تھی اس کے پر بلیک لیس کیوں کہ اور کچھ سمجھے نہیں آرہی تھی کہ کون سے لیس لگوائی ہوں نہ اس کا لڑ گی کوئی مل رہی تھی نہ اس کا لڑ گی کوئی مل رہی تھی کسی قسم کی لیس نہیں ملی تو میں نے سیمپل جو ہے اس طرح کی لیس لگوائی تھی اور بیک اس کی بلکل سیمپل ہے ہلکا سا یالو کلر ہے اس میں بیک میں یہ جی چھوٹا سا یہاں پہ یالو کلر کے پھول بنے ہوئے ہیں ملکہ پر دیئے ہیں اس کا ٹراؤزر میں نے اتنا کھلا پانچہ رکھوایا تھا اس کے پانچے کا میں نے یہ کروایا تھا جو سلائی لگوایا تھی موسٹلی آپ نے دیکھا کہ اتنی اتنی سی سلائی لگائی جاتی ہے میں نے اتنی بڑی سلائی لگوایا تھی اور یہاں پر جوڈ لیس لگوایا تھی درمیان میں کچھ اس طرح سے اس کے اوپر کوئی بارڈر نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کروایا ہوا سمپل اس طرح سے نکوائے گا کہ میں نے یہ گھر میں پہننے کے لئے سوٹ لیا تھا میں پاس گھر میں پہننے کے لئے ٹی شٹ اور ٹراؤزر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا اور یہاں پہ اس کے دوبٹے پہ جو ہے میں نے موتی بی کو کروائی تھی کچھ اس طرح کی یہ دھائیسو روپے میں دوبٹہ جو ہے تیار ہوتا ہے موتی بی کو والا یہ والا سوٹ یہ میں نے پہنا تھا ایر ڈے فائف پہ پرنڈی میں اور یہ جی فروک ہے یہ میں نے اٹھائیسو کی فروک لی تھی اور اچھرا بزار سے اور یہ جس کے بازو ہیں یہاں پہ انہوں نے ایک لیس لگائی ہوئی ہے جوڑ لیس اور یہاں پہ ایک لیس لگائی ہوئی ہے سمپل اس طرح کا گلہ رکھا ہوئے اب تین بٹن لگائے ہوئے ہیں اور یہاں موتی تھے یہاں کے میں نے اتار لیا تھے یہاں کے مجھ سے پترے نہیں تھے ٹھیک ہے اور فروک ہے اس کی کچھ اس طرح کی یہاں بھی انہوں نے جوڑ لیس لگائی ہوئی ہے نیچے اور نیچے اس کے سیمپل لیس سیم کلر کی ہی شرٹ ہے سیم کلر کا ہی ٹراؤزر ہے ٹراؤزر بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ٹوپی سوٹ لیا تھا یہ میں نے اور یہ اس کا ٹراؤزر ہے یہاں پہ بھی اس طرح سے ہے یہ جوڑ لیس لگی ہوئی ہے اس کے ٹراؤزر میں اور یہ یہاں پر نیچے دوسری لیس لگی ہوئی ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے میں نے دوبھٹا اپنا میچ کیا تھا یہ والا یہ میرا پرانا دوبھٹا ہے تین سال پرانا دوزار بیس کا دوبھٹا ہے یہ میرا اور میں نے جو ہے اس کو میچ کیا تھا اس سوٹ کے ساتھ اب ہے جگہ یہ والا سوٹ یہ کچھ اس کا لڑکا ہے یہ بھی ریڈی میٹ ہے اور یہ سار اس پر کڑھائی ہوئی ہے پہلے اس کا تھا بورٹ گلا آگے اور پیچھے سے بالکل سیم گلا تھا جب میں نے پنڈی میں یہ والا سوٹ پہنا تو بلال نے مجھے کہا کہ یہ اتار دو یہ اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ بورٹ گلا شاید میں نے کبھی پہنا نہیں تو بلال کو اچھا نہیں لگا تو میں نے اس کو اتار دیا تھا اور یہ جی ریڈی میٹ ہے یہ یہاں ساری کڑھائی ہوئی اس پر یہ والی لیس ہے اور دامن پر بھی یہ والی لیس ہے اور اس طرح کا کچھ یہ سوٹ جو تیار ہوا ہے جب دوبارہ جب میں لہور آئی پھر میں نے اپنی ماما سے یہ والا گلا سے ہی کروایا یہاں سے تھوڑا سی کٹنگ کروایا اس کی سیٹنگ کروایا اور پھر یہ سوٹ جو ہے پہنے کا بھی لگا اپر جی آجاتا ہے اس کا ٹراؤزر یہ جی اس کے ٹراؤزر کا پانچہ ہے اتنا بڑا یہ اتنا بڑا اس کا پانچہ ہے یہاں سے یہاں تک بیچ میں نیچے انہوں نے سیمپل کپڑے کے ساتھ سموسہ لب بنا کے اس طرح سے لگایا ہوا ہے تھوڑے سے گیاب دے کے سموسہ بنا کے لگایا لیکن اگر یہ کلر فل میں ہوتا تو زیادہ پیارا لگتا یہ جی میں نے لیا تھا 32 کا ڈیزائنر کے نام مجھے اگر ملتے رہے تو میں سائٹ پہ لگاتی رہوں گی چھوٹی ات کے کپڑے جو ہے میں آپ کو دکھا چکی ہوں چھے ڈریسز میرے آپ کو دکھائے ہیں کچھ نہ کچھ ڈیزائن آپ کو سمجھ آئے ہوں گے سلوانے کے لیے اور پتہ نہیں آپ یہ ویڈیو کب اپلوڈے کی تو میرے بکرہ اتکے بھی ڈریسز رہتے ہیں یہ میں نے بھی پریس کیے تھے اور میں پھر آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ والے ڈریسز دکھاؤں گے